اسلام علیکم جنگل میں مور نہ چاہے کس نے دیکھا تو لیکن جب اب سوشل میڈیا آگیا ہے تو ایسے مور اب پوری دنیا دیکھتی ہے یہ جو گارننگ ہوتی ہے نا مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ہے ہر انسان اندر سے خوبصورت ہے انسان کی پرائلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ کسی اور لائن پر چلتے رہتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا اور جس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ میں اپنی اس خوبصورتی کو باہر نکال دوں تو پھر یہ بن جاتی ہے دیکھیں نا کتنے اچھے پرندے چہش آ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم اور ہوگا تو ابھی آپ کو کوئل کی آواز آنی شروع ہو جائے گی یہ گاؤں میں ہم دیکھا کرتے تھے شہر میں کوئل کی آواز کو انجوائے کرنے کے لیے آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو کوئل کو محول دینا پڑے گا تو وہ محول ہم کریٹ کرتے ہیں تو سب کچھ آ جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں مجھے نا اس کا شوق تھا گلہریوں کا کہ گلہری آئے ہیں میرے گھر میں کسی دوست نے کہا ایسے نہیں آئیں گی میں نے کسی ایک دوست سے ڈپالپور سے اپنے گاؤں سے ایک پیر لیا اور اس کو یہاں چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں یہ چھلی ہے یہ دوست ہیں میرے جو چھلیاں مکیب غیرہ تو ان سے ہم لاتے ہیں یہ ایک سٹا جو ہے نا وہ ڈیلی کام اس میں ڈال دیتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے جب میں کتاب پڑھتا ہوں ونڈو کے اندر تو وہاں سے میں اس کو انجوائے کرتا ہوں اس سین کو اینا خوبصورت لان اینا خوبصورت بغیچہ پھول بوٹے ہیں دنال اینا پیار اے کوئی فطرت شناس جڑا ہوئے نا فطرت نال جڑیا ہے شخص جڑا ہے نا اے وہ ہی کر سکتا ہوئے یہ ہے اس کو انجلز ٹرمپٹ کہتے ہیں اس کو یہ لمبے لمبے ٹرمپٹ کے پھول لگتے ہیں فریگرنٹ ہوتے ہیں یہ ابھی پھلیاں اس کے برڈ لگے ہوئے ہیں اور مجھے زیادہ پسند ہے ملٹی فلورا یعنی کہ ایک ٹائپ کے نہیں مختلف رنگ کے مختلف شیپ کے مختلف کلرز کے وہ سارے پھول مکس کی ہوں اچھا یہ دروازہ کیسے کریٹ کیا آپ نے یہ دیکھیں نا یہ بزار سے تو ایسا نہیں ملتا بس کہ نیٹ سے ایک دیکھا تھا وہ تھوڑا سوفیسٹیکیٹرڈ سا تھا وڈ کا بنا ہوا ہم نے یہاں سے لوکل بانس پکڑے اس کو اس طرح سے کارٹ شارٹ کے کہ یہاں آپ نے اتنا پیارا محول کریٹ کیا تو اس محول کے اندر بھی تو بچے بھی تو کیوٹ سے ہونے چاہیے تھے پیارے سے ہونے چاہیے تھے جو لگے کہ اس سسٹم کا حصہ ہے ہم نے دیکھا ادھر ادھر کے ہمارے گارڈن میں بابا گارڈنگ کرتے ہیں جب وہ گارڈنگ کر رہے ہوتے تھے تو ان کے موہ پہ بڑے اچھی سمائل ہوتی تھی جس کو دیکھ کے ہمیں بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی گارڈنگ کر رہے ہیں یہ سارے کٹرز ہیں گارڈنگ فرونرز کہتے ہیں کون سا پلانٹ ہے تو آپ اس کے مطابق کچھ پلانٹ ہوتے ہیں یعنی ریتلی مٹی تو آپ اس کے مطابق انہیں اس طرح کی مٹی میں لگاتے ہیں اور کچھ آپ انڈو رکھتے ہیں تو اس کے لئے پیٹ موس بھی یہ ہے ہمارا ورکشاپ ایریہ یہاں پر ہم پلانٹس کو تیار کر کے تو اس کے بعد جب تھوڑا پودہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈسپلی میں لے جاتے ہیں میں جب کہیں سے آتا ہوں نا سفر کر کے چاہے رات کے تین بجے پہنچوں سب سے پہلے میں لائٹیں آن کر کے اپنے پودہ دیکھتا ہوں لیٹرلی ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ میں اپنے پودوں کو پہلے نظر نہ ماروں اور اندر چلا جاؤں میں اپنی شکل باز میں دیکھتا ہوں کہ میں کی سالت میں پودوں کو پہلے دیکھتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیئر کیسے کرتے ہیں میں انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں یہ پورا جسلائی کے بٹینکل گارڈن ہے اس میں جو دنیا جہان کے جو جہاں پہ اس کے میں گراؤنڈ کورز ہیں شربز ہیں اور ٹریز ہیں وہ یہ بڑی یونیک کلیکشن ہے جو یہ سب کی اس میں ان کا پیشن محبت جو عشق ہے کام کے ساتھ ان پودوں کے ساتھ ان نظر آتا ہے خیال ہے کہ یہ ایک ایسا گارڈن ہے اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ جب کسی بھی گمگین سے گمگین بندے اور پریشان سے پریشان بندے کو آگے رہ سکون اور اس کی بہتر ہو سکتی ہے یہ پلانٹس تو ساری نرسی میں مل جاتے ہیں آپ کو جو تھیم ہے اس کی لی آؤٹ وہ اس کو ڈیفرنٹ کر دیتی ہے اصل میں یہ ساری تھیم ہی ہے جو اس کا کنسپٹ اس کا ویو بناتی ہے اچھا جید بھائی یہ کتنے آپ کو چالیس پچاس سال تو لاکیاں ہوں گئے یہ بنانے میں نا اچھا یہ سوال میرے سے اکثر پوچھا جاتا ہے کیونکہ میری نیچر آف لائف اس طرح کیا کہ مجھے ایک گھر سے دوسرے گھر جاب کی وجہ سے جانا پڑتا ہے جتنے پودے ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے یہی رہ جائیں واقعی ٹرانسپر ہو کے سی بھی چلا گیا ہوں اب یہاں کی کلائمیٹ اور وہاں کی کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہوگی یہ زیادتی ہوگی ان پودوں کو وہاں لے کے جانا آپ ساری کلیکشن ہے چلتی رہتی ہے میں یہ کبھی یہ ٹینشن نہیں لینی پڑی کہ یہ پودے آئیں گے کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے بارے میں اگر ایک لفظ یا ایک فکرے میں اس لون کی اس جگہ کی بات بتانی ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے خون سے ان کو سینچا ہے اور اتنے فرش پودے جون کے مہینے میں اتنی گرینری مجھے اور کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے کنشن ہو جاتی ہے کبھی کسی بات پر میں یہاں پر دو کرسیاں لگاتا ہوں رات کو پنکھا وہاں پر چلا کے اسے کہتا ہوں چلا باہر چاہ کے چاہے پیئے بیگمان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ رولا ختم ہونے ملا ہے یقین جانے یہ جو محول ہے نا یہ آپ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے میں نے بھی ایک دفعہ ایسا کیا کہ کسی آپ نے گرمش مارتا ہے یہ اندر چلا لگتا ہے نہیں نہیں میں محول بناتا ہوں اب یہ شاور شوور چلائیں گے تو آپ کو یہاں پر باہر سے زیادہ ٹمپریچر چلا لگتا ہے اور وہ جو آپ پوچھ رہتے ہیں نا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے تقریباً یہ والا جو گارڈن ہے یہ کوئی ساتھوہ آٹھوہ گارڈن ہے جو میں تیار کر چکا ہوں جو اور جب پورا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کئی اور ٹرانسپر ہو جاتی چار مہنے لگتے ہیں ٹوٹل صرف ٹوٹل چار مہنے میں گارڈن شیپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد آگے مچورٹی آتی ہے پودے کو آپ نے پلیس کر دی ہے اب وہ چار مہنے تک سٹیبل ہو گئے یہ ایک ڈریم ہے کہ جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کر لیں ہمارا گھر بھی ایسا ہو تو جوہی صاحب نے ایک کرکے دکھایا ہے اور اس کو پبلک کیا ہے اور اس کو کیسے منیج کرنا ہے اس کے لیے اپنے بچوں کے سمیت وہ مسلسل آپ کو سکھاتے ہیں کچھ سیکھ لیں کچھ بنا لیں وغانا میری طرح ساری ہمار ترستے ہی رہیں گے کہ کبھی موقع ملیں اور جوہی صاحب کا گارڈن دیکھیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس جوہی صاحب ان کی فیملی بہت خوش و کرم رکھیں ایسی بھی لوگوں کو مسکراتے خوشیاں دیتے رہیں اور ہم سب ان کے لیے دعا دوار بہت بہت شکریہ موسیقی